جی اطلاعوں علیکم حضرت ماشاءاللہ حضرت ہم سب آپ کے جوابات سے بہت محضوظ ہوتے ہیں اور علم میں اضافے کا بھی موقع ملتا ہے اور آج کا سوال بھی بڑا اہم تھا اور بہت ہلسے سے شوشل میڈیا پر چل بھی رائے تو ہم ہماری خواہش ہوئی کہ آپ کی رائے بھی اس پر معلوم کر لیں تو حضرت سوال یہ تھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی مہنگی بڑی اور مہنگی شادی کے بارے میں اب یہ آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ دو عرب یا دو سو کروڑ کی یہ شادی ہوئی ہے جس میں جلال انسانز اور ماسٹر ٹائز والوں نے اپنے بچوں کی شادی میں دو سو کروڑ خرص کی ہیں ڈیکوریشن پر اور اسی طرح سے کھانے پینے پر اتنے قسم کے کھانے اور پھر اس میں گانے گانے کے لیے انہوں نے راحت پتے علی خان اور عاطف اسلم جیسے بڑے گلوگاروں کو بھی بلائے اور سب سے جو عجیب بات اس میں وہ ہوئی ہے جس کے بارے میں سوال بھی ہے کہ نکاح پڑھانے والے جو ہے اس میں وہ مبلغ اسلام مولانا تاریخ جمعی صاحب جو ایک طرف تو اتباع سنت اور سادگی اور خرص میں میانہ ربی کی تعلیم دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقہ والی زندگی اور صحابہ کی قسم پورسی کے قصے سناتے ہیں تو دوسری طرف انہوں نے اتنی مہنگی شادی میں نہ صرف یہ کہ شرکت کی ان کا نکاح پڑھایا اور ایسے میں انہوں نے حوالے سے کوئی ایسی تعلیم بھی نہیں دی کہ انہوں نے یہ ایسا کرنا ان کے لئے صحیح تھا کہ غریب ملک میں جہاں اتنے غریب باشند ہیں جن کو صبح شام کھانے کو نہیں ملتا ان کے بارے میں کوئی انہوں نے ایسا کوئی سامنے نہیں آیا کہ کوئی ایسی تعلیم دیو کیا وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے کوئی میانہ روی کا راستہ نہیں خیال کر سکتے تھے یہ صرف ہم جاننا چاہ رہے تھے بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں بڑا اچھا سینسری موضوع اٹھایا ہے اور یہ پاکستان کے اندر دو سو کروڑ کی جو شادی ہوئی ہے دو عرب روپے کی اور میں نے بھی خیر وہ سوشل میڈیا پر خبریں اس کی دیکھی ہیں کہ بہت مہنگی ترین شادی ہوئی ہے تو بہرحال جو ہے کرنے والوں نے اتنی مہنگی ترین شادی کر ڈالی اور پھر سب سے مین بنیادی جیسے آپ نے فرمایا کہ مولانا تارک جمیل مولغ اسلام وہ انہیں شرکت نہ صرف کی بلکہ نکاح پڑھایا انہوں نے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کا درد اور آپ کی فکر بہت اچھی ہے کہ غریب ملک کے اندر اتنی مہنگی ترین شادی ہونا جو دو سو کروڑ کی اگر وہ شادی ہوئی ہے تو واقعی بڑی مہنگی ترین شادی ہے اور وہ جی ہے اور ایک غریب ملک تو اس کا متحمل نہیں ہے اور پھر یہ سوال کہ دو سو کروڑ کیسے آیا جو آج بھی دو سو کروڑ خرچ کر رہا ہے اس کے پاس پتہ نہیں کتنی ہزاروں کروڑ موجود ہوگا کہ وہ دو سو کروڑ خرچ کیا ہے اور وہ اب ٹیکسٹ کتنا دیتا ہے سالانہ ملک و قوم کو تو وہ بھی انیلائز ہونا چاہیے تو یہ ایک مستقل ہے کہ الگ موضوع اور باب کھل جاتا ہے لیکن جہاں تک میرے علمے ہیں کہ مولانا تارک جمیل صاحب مبلغ اسلام ان کا نکاح پڑھانا ان کے شرکت کرنا پھر جیسے آپ نے پتہا ہے انہوں نے بھی کوئی ایسی تعلیم نہیں دی جبکہ خود جو اتنے بار سنت و سادگی کی تعلیم دیتے ہیں لیکن اتنی مہنگی شادی اندر جا کہ انہوں نے اس قسم کوئی بات نہیں کی ہے تو پہلی بات تو ہے کہ میرے جانتے کے علم میں ہیں اور میں نے مولانا تارک جمیل صاحب ان کی ایک وضاحت بھی میرے سننے میں آئی جو مولانا سجاد نومانی مولانا سجاد نومانی صاحب دامد برکاتم العالیہ انڈیا کے جو ایک بزرگ ہیں انہوں نے جو اس پہ تنقید کی ہے لہے دے کی ہے تو مولانا تارک جمیل صاحب نے اس کی وضاحت پیش کی اور ظاہر ہے کہ یہ مبلغ اسلام مولانا تارک جمیل صاحب کو بھی بڑا پن ہے کہ انہوں نے ایک بزرگ کی ڈانٹ پر جائے اس کی وضاحت پیش کی وانہ آج کل کی دنیا میں کون کس بات کی کیر کرتا ہے تو یہ مولانا تارک جمیل صاحب کی بڑائی ہے کہ انہوں نے جو اس کی وضاحت پیش کی اور انہیں اپنا حضر واضح کیا اس کے اندر جو مولانا تارک جمیل صاحب نے جو اشارت فرمایا کہ انہوں نے اس بات کو بالکل جھوٹ قرار دیا کہ یہ دو عرب روپے کی شادی ہے یعنی دو سو کروڑ کی شادی ہے بلکہ جیسے انہوں نے وہاں نمبر ذکر کی ہیں غالباً انہوں نے کہا کہ دس کروڑ کی کیونکہ یہ بات جب سامنے آئی تو کہا تھا میں نے پوچھا ان سے کہ انہوں نے کہا کہ دس کروڑ کی شادی ہوئی ہے بابارت دس کروڑ بھی بڑی رقم ہے تو دس کروڑ کی شادی ہوئی ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی اعتراض پڑا تھا کہ ان کو دس لاکھ روپے ملے تو مہتاک جمیل صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ یہ بھی ایک بہت بڑا دجالی میڈیا کو جھوٹ ہے کہ جناب وہ دس لاکھ مجھے ملے تو اصل بات یہ کہ میڈیا جو ہے کسی مولوی کے بارے میں ایسی ہے کہ بات کرتا ہے تو میڈیا کو دموں نہیں ہے میڈیا تو ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے وہ چلتا ہے اور خاص پر مولویوں کے اوپر کیچے اشالنا یہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ گرہ رویش ہے لہذا کوئی مولوی جو جس کو اللہ تبارک ہوتا ہے معاشرتی طور پر عزت دے رکھی ہو اور دولت و سروت دے رکھی ہو تو یہ جو ہے ہمارا معاشر اس کو برداشت نہیں کرتا تو اس لئے مہتاک جمیل صاحب پر یہ اعتراض کیا لیکن انہوں نے جو وضاحت کی ہے اور بلکل وضاحت پر اگر آپ کو یقین ہے تو بلکل بات مناسب ہے اور باقی دس کروڑ کی انہوں نے شادی کی ہے ہاں لبطہ میں شادی والوں سے ایسی شادی کرنے والوں سے میں ایک درخواست ضرور کروں گا ٹھیک آپ دس کروڑ کی شادی کریں اور کوئی آپ کو اللہ نے نوازا ہے آپ جتنا چاہے خرچ کریں آپ اگر جو نہیں کفایت شاری کے ساتھ کرنا چاہتے آپ کو نوازا ہے آپ کریں لیکن اگر وہ ایک کام یہ کریں ملک اور شہر کے غربہ کو مساکین اور محتاج اور بھوکوں کو اگنور نہ کریں تو ان کی یہ عالی شان شادی بھی عبادت بن جائے یہ مطلب ہے کہ یہ دس کروڑ کی جو شادی ہے جیسے انہوں نے وہ شامیانے لگائے اور بڑے بڑے مالداروں کو وہاں بٹھایا اور اس کو زرق بر کیا اور ٹوئنٹی سیون قسم کی کھانے پینے کی وہاں ڈیشیں رکھی اور میٹھے کی ایک کسمیں ایسی ایسی کسمیں میٹھے کی کہ اقل احران تو یہ کم از کم یہ کرتے کہ اس جگہ پر ایک اور ٹینٹ لگا دیتے جس کے اندر بٹھا دیتے کہ یہ پانچ ہزار غریب آ جائیں شہر کے پانچ ہزار غریبوں کا کھانا وہاں لگا دو دس ہزار غریبوں کا کھانا کے لگا دو دو ہزار غریبوں کا کھانا لگا دو تو ایک ٹینٹ صرف غربہ کی لگا دیا جاتا اس علاقے اور شہر کے جتنے غریب ہیں وہ آ جائیں کھانا کھائیں تو اگر ادھر غریبوں کو بھی کھانا کھلا دیا جاتا دس ہزار غریب بھی کھانا کھاتے دس ہزار غریبوں کتنا خرچ ہوتا جہاں دس کروڑ خرچ کر دیا آپ نے تو غریبوں کو کھانا دس ہزار شہر اور علاقے غریب بھی کھانا کھا رہے ہوتے تو آپ کی یہ شادی جو ہے نا یہ شادی بھی لوگوں کو عبادت لگتی لوگ کہتے جی ماشاءاللہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے نوازہ انہوں نے کیا ہے لیکن یار دیکھو دس ہزار غریب بھی پیڑ بھر کے گئے ہیں بلکہ باند باند کے تھیلیاں لے گئے ہیں اگلے ایک ہفتے کے لئے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری قوم کو جو ہے سیاست بھی نہیں آتی صداقت تو نصیب میں ہے نہیں سیاست بھی کرنی نہیں آتی اگر سیاست بھی کرنی ہوتی تو وہ غریبوں کا ٹینٹ لگا دیا کرے بھائی منہ میں تو صداقت کی سبق دیتا ہوں صداقت کے ساتھ آپ غریبوں کو وہاں یاد رکھا کریں تاکہ غریب بھی وہاں کھانا کھا کے جاتے دس ہزار پانچ ہزار غریب بھی کھانا کھا کے جاتے اور ان کا ٹینٹ لگا ہوتا اور شان کے ساتھ وہ بھی کرسیوں پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے غریب پھڑے پرانے کپڑوں کے ساتھ کھا رہے ہوتے کھانے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دس کروڑ کی شادی لوگوں کو بھلی لگتی تو اہندہ کے لیے بھی میں جو روسہ ہیں ملک کے ان سے یہ درخواست کرتا ہوں وہ یہ کام کر دیا کریں سات دس ہزار پانچ ہزار غریبوں کے بھی ٹینٹ لگا دیا کریں کہ غریب یہاں کھانا کھا کرسیوں پہ بیٹھ کے شان کے ساتھ تو کیا آپ کا بگڑ جائے گا جب آپ کو اللہ نے اتنا نوازا ہے اس لئے دس کروڑ کی شادی اس نے کی اللہ ان کو نوازا ہے اللہ اور نوازے اہل اسلام کو اللہ مالدار بناے میرا تو یہ موقف ہے اہل اسلام کو اللہ مالدار بناے اپنے مالوں کے خون نفع اٹھائیں خون نفع اٹھائیں اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند کرتے ہیں اگر کوئی مالدار ہے اس کو مالدار ہے تو اچھی پوشاک اگر پہنگ نکلتا ہے آلہ خوشبو لگا کے نکل تو اللہ خوش ہوتے ہیں اس کو میں نے نوازا ہے اور یار اس کا حق ادا کر رہا ہے اب آپ کو نوازا ہے اور آپ پھٹے پرائیں جوٹیاں پہن کے پھر رہے ہوں تو بھئی یہ اللہ تبارک و تعالی کو تو پسند یہ ہے اللہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندوں پر دیکھنا پسند کرتا ہے تو اگر کسی کو نوازا ہے تو خرج کرے لیکن میں یہ سبق دیتا ہوں کہ غریبوں کا نہ بھولے کیونکہ دیکھو میرے کہنے سے خرج کرنے سے باز آنے والے نہیں یہ لوگ جن کو نوازا ہے وہ اسی شان سے رہیں گے ان کو اگر رولز رائز لینے کی طاقت تو رولز رائز ہی گاڑی لیں گے اس کو میرے کہنے پر ٹویٹر کار کوئی نہیں لے گا کسی کا دس کنال کو بنگلہ بنانے کی طاقت کنال کا ہی بنائے گا میرے کہنے پر ایک کنال کا نہیں بنائے گا لیکن میں یہ صدیق کہتا ہوں کہ وہ اس شان سے کریں لیکن ساتھ غریبوں کے لیے بھی وہاں ٹینٹ لگائیں دس ہزار غریب بھی وہاں کھانا کھا کے آئیں بھوکے وہاں سے اپنی بھوک مٹا کے جائیں پیاس سے پیاس مٹا کے جائیں انہی کرسیوں میزوں کے اوپر بیٹھ دیں بیٹھ کے کھانا کھا کے جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا تو پھر اللہ تبارک وطالعہ جب دیکھے گا کہ میری عمت کے غریب بھی ہاں پیٹ پر کے جا رہے ہیں اور غریبیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے جب دعائیں کریں گے آپ کی دولتوں کو انشاءاللہ حاصلوں کی نظر نہیں لگے گی اور عداوت کرنے والوں کی عداوت کا کوئی اثر نہیں پہنچے گا ہاں یہ تو مہت تارک جمیل صاحب جو ہے وہ اس فیملی کے ساتھ ذاتی تعلقات مراسم تھے ہاں ان کی اثر رسو کا یقینا وائندہ کے لیے ان کو یہ نصیت کریں بلکہ ابھی بھی ان کو نصیت کر سکتے کہ یار وہ جو ہو گئی شادی آلی شان وہ نظر بس سے بچ جائے تو اب دس ہزار غریبوں کو کھانا کھلا دو ایک آلی شان ٹینٹ لگاؤ آلی شان ان کے بیٹھے کے انتظام کرو اور دس ہزار غریبوں کے لیے یہاں پر جہے وہ کورما اور روٹی کھول دو ان کو زردہ پراؤ کھلاو اس اپنی علاقہ جو بھی ان کا علاقہ جس علاقے میں وہ شادی ہوئی ہے تو مہتاہ جمیل صاحب سے میں درخواست ہے ان کو یہ نصیت کر دیں تاکہ جن لوگوں کے پیٹ میں مرود چل رہا ہے اور جو یہ دجالی میڈیا جو ہے حرکتیں کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ریلیف آ جائے اور یہ ان کی ہائے ہوئی جو ہے یہ شادی کرنے والا جوڑا ان کے اوپر ہائے ہوئے نہ پڑ جائے ان کے اوپر ان کی نظر بد نہ لگے تو مہتاہ جمیل صاحب یہ کردار ادا کریں کہ یہاں دس ہزار مریضوں کے لیے یہاں لنگر لگاؤ اور جاں کرسیوں پر بٹھا کے خریبوں کے کھلاو اور مولنا جا کے مہت دعائے خیر کرا دیں انشاءاللہ میں سمجھتے ہوں سب بیلنس ہو جائے گا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین